اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی دعوت کا کام کرنا تبلیغ کا کام کرنا یہ کائنات کا سب سے اچھا کام ہے لیکن آپ تبلیغ انہی چیزوں کی کریں گے جن چیزوں کی آپ کو جانکاری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دین کی کوئی بات نہیں معلوم آپ کو دین کا کوئی ایک مسئلہ نہیں معلوم آپ مائک لے کر سامنے کیمرہ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور دھڑلے سے بولنے لگے کہ یہ مسئلہ آئے یہ مسئلہ اس سوال کا جواب یہ اس سوال کا جواب ہو جیسا کہ آج کل لوگ بارش کے میڑک کی طرح سماج و معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی مسئلہ بتاتے پھر رہا ہے دین کے نام پر ہر کوئی اپنی دکان کو چھمکا رہا ہے اللہ کے دین سے کھلوال کرنا بند کیجئے آپ پر دعوت و تبلیغ فرض ہے یہ صحیح بات ہے لیکن آپ پر اتنا ہی فرض ہے جتنے کی جانکاری آپ کو ہے آپ کو اس انگلی کے بارے میں نہیں معلوم کیسے بتائیں گے کہ اس انگلی کا کیا کام ہے یہ انگلی کیا کرتی ہے یہ اس انگلی کی نصے کہاں جاتی ہیں اگر میں بتانے لگوں آپ مجھے بے وقوف کہیں گے پھر کیسے آپ اس انگلی کے بارے میں یا دین کے بارے میں وہ باتیں بتانے لگ جائیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے اس لیے تاکہ جلدی فیمس ہو جائیں شہرت مل جائے لوگ آپ کو جاننے لگیں آپ کو علامہ کہیں شیخ کہیں آپ کو مفتی صاحب کہیں اللہ کی دین سے کھلوال کرنا بند کریں یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے اس اچھے کام کو پراغندہ نہ کریں اپنی بےوقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں تو اللہ رب العالمین نے کہا اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتے جو اللہ کی طرح بلائے نیک عمل کرے اور کہیں میں مسلمان ہوں اور یاد رکھیں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے طریقہ کیا اختیار کرنا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا ہے اور اگر سامنے والا لڑائی پر آتا ہے بحث پر آتا ہے تو لڑائی کا جواب جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دینا ہے بلکہ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ مٹانا ہے کیا فائدہ ہوگا اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ کل کو تمہارا جگری دوست بن جائے دلیل کے ساتھ